بہت سے پڑھے لکھے لوگ درود شریف میں غلطیاں کرتے ہیں جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو مختصر طور پر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کو بہت سے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ درود شریف کے ساتھ کھیلوار ہوا مختصر درود شریف ہے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا چاہیے صل اللہ علیہ وسلم اسی طرح بہت سے پڑھے لکھے لوگ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہ میں بھی غلطی کرتے ہیں اس کو بہت تیزی میں پڑھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ کسی بھی صحابی کا نام لیں تو بہت اچھے سے عدب کے ساتھ کہیں جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی اچھے سے پڑھنا چاہیے یہ اتنے اچھے الفاظ ہیں اتنے اچھے جملے ہیں ان جملوں کو ہمارے سر کے جو تاج ہیں ان لوگوں نے پڑھا ہے ان جملوں کو بڑے بڑے علماء نے پڑھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بڑی بڑی کتابوں میں ان جملوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر کیوں غلطی کرتے ہیں اس لیے ایک گزارش ہے کہ اس بات کو تمام لوگوں تک پہنچائے کہ بہت بڑی تعداد اس میں غلطیاں کرتی ہیں وہ کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں بلکہ ان کو صحیح طریقے سے ان جملوں کو کہنا چاہیے اور کہنا چاہیے صل اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ عورت کے لئے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ موسیقا